آپ سب خیریت سے ہیں لیکن بڑے ہی افسوس کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے آخر کار دیش بھر کا محل کیسا چل رہا ہے لیکن دوستو آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ شوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بیٹیو بائرل ہو رہا ہے آخر کار یہ ویڈیو ممبئی کا بتایا جا رہا ہے کہ آخر کار اس میں کچھ ایسا ہوا جو آخر کار مسلمان سن کر حیرت ہونے والا ہے بڑے ہی افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتانے کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے کہ شوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے کہ اس چنٹو چاچا نے اتنی نیچ حرکت کی آخر کار بتانے میں بھی شرم محسوس ہو رہی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا تو کس طرح سے شوشل میڈیا دوارا آخر کار جب اس ویڈیو کو ایک سکس ریکوٹ کر رہا تھا تو اس کو بھی اس چنٹو چاچا نے منع کیا آخر کار اس ویڈیو کو ریکوٹ نہ کرے اور آخر کار اس کے الفاظ میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں جیسے کہ آپ فلال تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آخر کار اس چنٹو چاچا نے سبی لائن میں کھڑے ہوئے انسانوں کو آخر کار آتے رہے لائن میں اور ان کو خانہ تقسیم کرتا رہا آخر کار پھر بعد میں ایک نکاب میں ایک نسل محلہ آتی ہے لیکن اس سے یہ لڑائی والے الفاظ بولتا ہے اور اس کو چیکھنے لگتا ہے کہ آپ لائن سے نکل جائیں اس طرح سے یہ چنٹو چاچا الفاظ بولتا آخر کار یہ نفرت والے الفاظ کیوں بول رہا ہے آخر کار اس کھانے کا انتظام ایک ہسپیٹل کی طرف سے کیا گیا تھا ٹاٹا کی طرف سے آخر کار اس کے باوجود بھی اس میں یہ تو نہیں کہا کہ آپ جاتی کے نام پر اس کھانے کو باتیں آخر کار آپ دیکھ رہے ہیں شوشل میڈیا پر کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے کسی جگہ کو لے کر کسی مسلمان کو پریشان کیا جا رہا ہے یا کسی مسلمان پر ظلم کیے جا رہے ہیں آخر کار ایسی خبریں شوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں لیکن میں اپنے مسلمانوں سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بڑے افسوس کی بات ہے لیکن چاہیں وہ میرے کچھ دلیت بھائی بھی سن رہے ہو لیکن ہمیں مل جلکے چلنے کی ضرورت ہے میرے دوستو آخر کار یہ نہیں کہ جاتی کے نام پر کچھ ایسا چند خانہ باتا جائے اور اس طرح سے لڑائی کی جائے جیسے کہ آپ تصبیر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ چنٹو چاچا اتنی نیچ حرکت کر رہا ہے کہ اس مہیلہ کو لین سے نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس سے کچھ ایسے الفاظ بولتا ہے کہ پہلے آپ ہمارے دھرم کا کچھ ایسا نعرہ لگائیں اس کے بعد آپ کو کھانا مل جائے گا آخر کار اس نے منع کیا تو اس کو کھانا لینے سے بھی منع کر دیا آخر کار کیا اس کی بھوکی گلتی تھی کیا آخر کار اس کے بچے چائیں بھوکے ہوں یا اس کا قصور تھا لیکن دوستو بڑے افسوس کی بات ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کا مسلم ہی ہونا افسوس کی بات ہے آخر کار وہ مسلم مہیلہ ہے یہی بات کو لے کر میں افسوس کی بات کر رہا ہوں کہ اسی ہی وجہ سے اس کو کھانا نہیں ملا اکرکار آپ نے دیکھا ہوا کہ سوسل میڈیا پر یا آپ ایک مسلم بھائی کو ایسا بتا دے کہ جاتی کے نام پر یا کسی کو پیسہ دیتے ہوں یا جاتی کے نام پر یا کسی ہندو کی مدد کرتے ہوں کہ آپ ہمارے مذہب کا نعرہ لگائیں اس کے بعد آپ کو پیسہ دیا جائے گا آپ کی مدد کی جائے گی یا آپ کے بچی کی بیماری کا عراض کیا جائے گا لیکن ایسا تو نہیں ہوا لے کر بڑی حیرت والی بات سامنے نکل کے آ رہی ہے لیکن میرے دوستو اگر میرا کوئی بھی مسلمائی اس ویڈیو کو سن رہا ہے یا بہن ہے یا بھائی ہے یا کوئی بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے یا دیکھ رہا ہے تو مجھ سے یہی کہنے ہی کوشش کرو میرے دوست اس ویڈیو کو پورا ضرور سننا آخر کار اس کی سچائی پوری پتہ چلنا بہت ہی ضروری ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کو اس طرح سے جلیل کیا جا رہا ہے اور اس کو ویڈیو بنا بنا کر شوشل میڈیا پر پوشٹے کی جا رہی ہیں آخر کار اس طرح سے مسلمانوں کی نمائشیں نکالی جا رہی ہیں لیکن میں سب کو چھوڑتا ہوئے میں یہی کہنے ہی کوشش کرو ہوا کہ ہمارے کچھ ایسے افسوس والے مسلمان ہیں میں بڑا افسوس کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں پر آخر کار ان کی غیرت کہاں مر چکی ہے کہ آخر کار ایسے ہی ہوتا رہے گا آپ نہیں جانتے کہ انسان کب تک نین کی نیند آپ سوتے رہیں گے آخر کار آپ دیکھ رہے ہیں کہ شوشل میڈیا پر کس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے یا کسی جگہ پر گھر کو ڈہ دیا جاتا ہے یا کسی کو مربا دیا جاتا ہے یا کسی کو مار دیا جاتا ہے مسلمانوں کو آخر کار مسلمان ہی ہونا افسوس کی بات ہے لیکن نہیں دوستو اس سے کام نہیں چلنے والا لیکن میں آپ کو اور کچھ بتانے کوشش کر ہوا کہ جس طرح سے چٹو چاچا نے اتنی نیچ حرکت کی اس نے کہا کہ آپ ہمارے دھرم کا نعرہ لگائیں اس کے بعد آپ کو کھانا مل جائے گا آخر کار اس مہیلہ کا کیا بھوک کا قصور تھا لیکن بتایا یہ جا رہا ہے جب اس کیس کی اس ویڈیو کی پوری چانوین کی گئی تو اس میں یہ بتایا جا رہا کہ اس خانے میں اس کی کوئی بھی ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے یا کسی وجہ سے اس پر کاریوائی کی جائے لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے دوستو ابھی اس پر کوئی بھی کاریوائی نہیں ہوئی ہے لیکن اس پر کاریوائی کی شنکہ ہے کہ وہاں کے کمیشنر صاحب نے بولا ہے کہ اس کی ہم صحیح طریقے سے جات جرور کریں گے آخر کار اس کی حقیقت کا معذرہ کیا ہے لیکن میں اور آپ کو بتانے کوشش کر ہوا کہ جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہی ایک پنچر والے ہیں جو ہر سال اور انہوں نے کرونا میں بھی لوگوں کی اتنی مدد کری آخر کار انہوں نے تو اس چیز کا محسوس نہیں کیا کہ دلت لوگ کھانا لینے کے لیے آ رہے ہیں آخر کار انہوں نے چاہے وہ غریب ہو یا مظلوم ہو یا بیمار ہو سب کو انہوں نے کھانا کھلایا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لائن لگی ہوئی ہے اور کس طرح سے یہ کھانا تقسیم کٹ رہے ہیں اور جبج جیسے پکڑ پکڑ کر کھانا کھلاتے ہیں لیکن نہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ ہمارے ہیدروات کے ایک سلمان ہی سی ہیں وہ اس چیز کا کبھی بھی جاتی کے نام پر بیر بھاو نہیں کرتے آخر کار کو چاہیں دلت ہو یا مسلم ہو میں نے بہت جگہ دیکھا کہ وہ اتنے دلت لوگوں کی مدد کرتے ہیں آخر کار ان کا بچہ بیمار ہو یا خود سے بیمار ہو یا ان کی سر کی چھت نہ ہو سلمان ہی سی ان کی مدد کرتے ہیں آخر کار جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں پیچھے لیکن دوستو بھلے ہی افسوس کی بات میں اپنے مسلمانوں سے ہی کہنے کوشش کر رہا ہوں کہ آخر کار ہمارے اندر کی غرب کہاں مر چکی ہے آخر کار کیوں مسلمانوں کو ایسے پریشان کیا جارہا ہے میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہنے ہی کوشش کروں گا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں لیکن ایسے لوگ جو ایسے ایسے منچ سے اکھڑ کر آتے ہیں یا ایسی جگہ سے آتے ہیں جو جاتی کے نام پر کم نظر سے دوسری لوگ کو دیکھتے ہیں آخر کار ان کے خلاف کروائے کی جائے آخر کار ان کو روکا جائے جو ان کاموں سے یہ رکھ سکے آخر کیا مسلمان مسلمان کہتے رہتے ہیں آخر کار مسلمان ہی افسوس کی بات ہے آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہی نہیں ویڈیو اور ویڈیو بھی دکھائی جاری ہے جس کی وجہ سے جیسے آپ جانتے ہیں ابھی ایک ویڈیو اور نکل کے سامنے آ رہی ہے اس بات کو میں آپ کو بتانے کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں اسی بات کو ساجہ کر لیتے ہیں کہ متھن چکربتی آخر کار اتنی منچ سے ہارڈ سپیج دی مسلمانوں کے خلاف اور یہی نہیں بتایا یہ جارہا ہے کہ کس طرح سے ان متھن چکربتی نے بڑی ہارڈ سپیج دی اس میں یہی بتایا جارہا ہے کہ گرے منتری عمیش شاہ بھی وہاں پر بیٹھیں اور وہاں لوگ ان کی سپیج سن سن کر آخر کار تالیہ مار رہے ہیں لیکن آخر کار ان لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ منچ پر کھڑے ہوئے اور دوسرے کے مذہب کو ٹاریٹ کرنا شروع کر دیا دوسرے کے لوگوں کو غلط سلط بولنا شروع کر دیا آخر کار یا راج نیدک ہو یا ہمارے حکمران ہو یہ مسلمان کو لے کر ہی چلتے ہیں اگر انہیں کامیابی چاہیے تو یہ مسلمانوں کو نام کو اسی ہی استعمال کرتے ہیں یا مسلمانوں کے مسئلے کو لے کر یا مسلمانوں کے بیباد کو لے کر یا مسلمانوں کو لڑانے ہی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ان لوگوں پر کوئی بھی الفاظ نہیں ہوتی میرے دوستے لیکن آپ سوچیں تو صحیح لیکن آپ غرائے سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آخر کار کیوں مسلمان کو بیچ میں لیا جاتا ہے آخر کار بنا مسلمانوں کے یہ سہارا بھی تو نہیں بن سکتے آخر کار مدن جکربتی نے بولا کہ ہمیں ایک ایسا حکمران چاہیے وہاں کے لیے جو ہمارے لیے لڑ سکے صرف ان کے لیے لڑے گا وہ آخر کار کسی بھی علاقے کا اگر کوئی ادیخش بنتا ہے یا ایم پی اے بنتا ہے یا اپچناپ کے الیکشن میں کوئی بھی اگر کسی پارٹی کا انسان کھڑا ہوتا ہے تو ایک پارٹی کی تو خیر مدد نہیں کرتا لیکن دیکھا یہ جارہا ہے کہ اگر دونوں پارٹی سپورٹ کرتی ہیں تو تب ہی کوئی بھی الیکشن ہو اس کو جیتا جاتا ہے لیکن اس طرح کی سپیچ یہ متن چکر بطی نہیں دی لیکن دوستو میں آپ سے یہی پوچھنی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آخر کار یہ سپیچ کیوں دینے کی ضرورت تھی آخر کار کیوں مسلمانوں کو اس طرح سے بھی ٹارگٹ کیا جا رہا لیکن میں اپنے مسلمانوں سے کہنے ہی کوشش کروں ہا کہ میرے دوستو بڑے ہی افسوس کی بات ہے ہمیں جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر بتائے ہوئے پر چلنے کی کوشش کریں میرے دوست آخری راستہ وہی ہے جو انسان کو اس اندھیرے راستے سے نکال سکتا ہے لیکن میں نے یہ کہا کہ ہمارے کچھ مسلم لیڈر ہمارے کچھ مسلم مدایق ہیں آخر کار وہ چیز کو مانتے ہیں آخر کار وہ بولتے بھی ہیں چیز کو کہتے بھی ہیں لیکن میرے دوستو ان کی بات کو سنیں آپ سپورٹ کریں لیکن آپ دنیا بر کی باتوں میں نہ آئیں اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں وہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ چکا ہوگا اور اس ویڈیو سے آپ کو سیکھ بھی مل چکی ہوگی کہ آخر کار کیا یہ انسان آخر کار اپنی جاتی کے نام پر انسان کو کیوں لڑانے کی یہ لوگ کرتے ہیں کوشش آخر کار آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ دلت ہو یا مسلم ہو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مسلمان نے کسی دلت کے ساتھ یا کسی ہندو کے ساتھ آخر کار ذاتی کے نام کو لے کر آخر کار کوئی بھی بابالہ خڑا نہیں کرا ہوگا آخر کار جس طرح سے اس کے لیے مسلم بھائی ہے آخر کار اسی طرح سے دلت بھی اس کے لیے بھائی ہے چاہے وہ دلت ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لیکن جتنا حق دیش بر میں تمہارا رہنے کا ہے اتنا ہم مسلمانوں کا بھی ہے ہمارے چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو کوئی بھی لوگ ہو سب کا ہی اتنا حق ہے دیش میں رہنے کا لیکن اس طرح سے کارگٹ کرنا بڑے ہی افسوس کی بات ہے میرے دوستو آپ ذرا اس ویڈیو کو جو ہے نا دوسروں تک شیئر ضرور کرنا اگر کسی کو نہ بتا ہو تو میرے دوستو کمنٹ کرنا اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا تاکہ پتہ چل سکے اور اس کے خلاف کا روای ہو سکے اس طرح سے کوئی بھی اگر خانہ کھلائے یا کوئی بھی خانہ تقسیم کرے تو ایسا نہیں کہ اپنے مذہب کے نعرے بلوائیں اور تب خانہ ان کو دیا جائے یا ان کی مدد کی جائے لیکن ایسا کسی مسلمان تو خیر نہیں کرتا یہ کسی مسلمان نے آس تک ایسا کیا ہو تو مجھے بتائیں میں اپن کیمرہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی مسلمان نے کہا ہو ایسا کہ اگر ہم مسلم ہیں تو مسلم کی ہی مدد کریں گے لیکن دلت کی ہم مدد نہیں کریں گے کیا آپ نہیں جانتے ہو اس حیدر آبادی انسان کو جو سلمان ہی سی ہے جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہی وہ انسان ہے جو چاہے وہ کوئی بھی دلت سے تعلق رکھتا ہو ہندو سماس سے تعلق رکھتا ہو چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی ہو سب کی یہ سلمان ہیسی مدد کرتا ہے تو دوستو کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ویڈیو کا شیئر ضرور کرنا